بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ صاحب میں امید کرتی ہوں ہم بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہیتنا کی بیماری اور پریشانیوں سے بچائے آمین سم آمین آج ہم بنائیں گے بیف کباب جو کی اندر سے بہت ہی سوفٹ اور جوسی ہوں گے ان کو سوفٹ اور جوسی بنانے کے لیے ہم اس میں دہی کا استعمال کریں گے جس کی وجہ سے ان کا نام ہے دہی والے کباب تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک میڈیم سائز کی پیاز جس کو میں نے قدو کش کر کے اس کا پانی نہیں چوڑ لیا تھا اور دو سے تین بار ایک چوب کی ہوئی ہاری میرچ ایڈ کریں گے اب اس میں کچھ پاوڈر مسالے ایڈ کریں گے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون گڑھ مسالے کا پاوڈر ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال میرچ ون ٹی سپون زیرا پاوڈر ون ٹی بل سپون کٹا ہوا دھنیا ہاف ٹی سپون سابود زیرا ون ٹی سپون کالی میرچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون ہالدی پاوڈر یہ سارے مسالے ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بارک کٹا ہوا ہارا دھنیا بارک کٹا ہوا پودینہ اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گندوں کا آٹا تو میں ٹو ٹی بل سپون گندوں کا آٹا اس میں ایڈ کر رہی ہوں آٹا ڈالنے کے بعد ہم اس کو خوب اچھے سے مکس کر لیں گے خوب اچھی طرح سے mix کر کے کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے marination کے لیے رکھ دیں گے تو یہاں پر تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اسے marinate کیے ہوئے اب ہاتھوں کو oil سے grease کر لیں گے اب اس میں سے ایک potion لیں گے اور اسے کبابوں کا shape دے دیں گے ہمیں اس کے پتلے کباب بنانے ہیں کیونکہ یہ کچھا کیمہ ہے اگر موٹے بنائیں گے تو یہ اندر تک اچھے سے نہیں گلے گا تو اس طرح سے پتلے پتلے کباب بنا لیں گے تو یہاں پر ہمارے کباب بن کر تیار ہیں تو چلیے اب ہم انہیں fry کر لیتے ہیں پین میں one four cup oil add کریں گے اور اسے گرم کر لیں گے جب oil کرم ہو جائے گا تب ہم اس میں کبابوں کو drop کریں گے اور medium flame پر fry کر لیں گے دونوں سائر سے ہم کبابوں کو سات سے آٹھ منٹ تک لوٹو medium flame پر fry کر لیں گے سائر کو بدل بدل کر ہم ان کو fry کریں گے تاکہ یہ اندر تک اچھے سے کوپ ہو جائیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کباب اچھے سے fry ہو گئے ہیں ان میں ایک اچھا سا color آ گیا ہے اب ہم نے ان کو نکال لینا ہے دہی کے یہ ایک دم juicy اور soft کباب بن کر تیار ہوتے ہیں دہی ڈالنے کی وجہ سے یہ اندر سے ایک دم soft بھی ہوتے ہیں اور ان کا taste بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو try کیجئے گا دہی والے کباب کی یہ recipe اور مجھے اپنا feedback دیجئے گا کہ آپ کو یہ recipe کیسی لگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو like اور channel کو subscribe کرنا مت بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا